اعوذباللہ علیہ الشیط والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عرما الرحیمین یاد الجلال و لیکرام یا مالک و بلد میرے ساتھ تمام لوگ اطحاد ر устız بقیقری Benghor میں پڑھ لیں اعوذباللہ علیہ الشیط والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمث مبرکießات ر Ruby اللہ مبارک اللہ محمد و اللہ محمد و اللہ محمد و اللہ مبارک اللہ ابراہیم و اللہ علیہ وسلم اکنید میرے لئے سب ہی قابل اعترام ہیں یہاں پہ جتنے لوگ یونین کونسل مکنیٹ اور اسپورا بار بارونین کونسل کے اچھاں دیکھ گاؤں کو چھوڑ کر جو اس حصے میں آتے ہیں کہ میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم نام اس کیونی لیتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے عدکار کی دونوں یونٹ محصر کی قریم بیٹھے ہیں میرے بھی یہ سب کامل اترام ہے اترام ہے میں آدم کی اترائیوں سے آپ لوگوں کا شکریہ ادار کرتا ہوں کہ کل بھی آپ لوگوں نے تقدیم کی لیکن کل ہم ردے کا مسروح ہو گئے آج میں نے گیرہ ساڑے گیرہ بجے پہنچنا تھا یہ کہتا ہرستے میں کوئی ایس پی صاحب کے ساتھ جلسہ کے حوالے سے جو بیٹھنگ کرنی تھی اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے میں آپ سب کا شکریہ ادار کرتا ہوں آج جو بربور شرکت آپ لوگوں نے کی ہے میں اس پر بھی آپ کا شکریہ ادار کرتا ہوں اور آج کا جو مین مقصد ہمارا جو ہے وہ انتیش تاریخ کو ہمارے جو لیڈر ہیں ہمارے جو قائد ہیں قائد پاکستان عمران خان کا جو انتیس تاریخ کا جلسہ ہے جو محسن کشمیر بھی ہیں جو ہسکیل کشمیر بھی ہیں ان کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے یہ اپنے قائد ہیں اور انشاء اللہ تعالی آپ دیکھ رہیں کہ عمران خان پاکستان میں ایک تاریخ نقم کر رہے ہیں وہ جہاں پہ جاتے ہیں لاکھوں کا مجموع ہوتا ہے تو مدفر آباد والوں کو مدفر آباد ڈوین والوں کو کشمیر والوں کو اس کام میں کسی صورت میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ حقیقی ازادی کے لیے جتوجہد کر رہا ہے اور پاکستان کو ایک آزاد اور مختار اور فلائی ریاست بنانے کے لیے اس کی جتوجہد ہے اس کے ساتھ ہمارا شامل ہونا بھی ہے وہ خود ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ اتجاج بھی ہے یہ جلسہ ہے کہ وفاقی حکومت نے جس طرح آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ سو تیری ماہ کا صرف کیا ہے ہمارے نامل کے جو تنخاؤں کے فنڈز آتے ہیں وہ کارڈے ہیں ہمارے ڈیویلمنٹ کے جو فنڈ ہے وہ کارڈے ہیں پھر جو یہ ترمین جو ہے پندنوی ترمین کے حوالے سے ہمارے اوپر دباؤں ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے حضر سے ہمارے وزیراعظم کے آمد بند وزیراعظم انہوں نے اور پوری اسیمبلی اور جو پوری کارڈینا نے اس بات کا ٹیٹ کے مقابلہ کیا اور ہم نے کہا کہ یہ اب کسی صورت میں آزاد کشمیر حکومت کے جو اختیارات ہیں اس کے اوپر کمروائز کیا آخری احلاوں نے یہ کیا کہ ہمارا جو اے سی ایس ڈویلمنٹ ہے ایڈیشنل چیر شکری ڈویلمنٹ کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے جو بیشنگریڈ کا افسر ہوتا ہے جو پاکستان سے آتا ہے ہمارا اس سے پہلے جو ہے وہ جو آن صاحب جو آفیشر تھے بیشنگریڈ تھے وہ پاکستان کے حکومت کے آفیشر تھے لیکن وہ اپنے ڈیپیٹیشن پہ آئے تھے اور اس ریاست کے شریف تھے ان کو تفدیل کر کے حالانکہ ان کے معاملات ہمارے سا ٹھیک چل رہے تھے ایک اندیس میں گریڈ کا افسر جو ہے وہ ہمارے پی این ڈی میں لے جائے جبکہ ہمارے پی این ڈی میں سو چھ افسر چیف ایسے ہیں جس کا گریڈ بیس ہے تو وہاں پہ بھی ہماری ازار کشمیر کی حکومت نے سٹینڈ لیا کہ ہم کسی صورت کو اس کو ازار کشمیر میں قبول نہیں کریں گے اور ہم نے اپنے جو کہ ایسی ایس جنرل ہے جو بائیس میں گریڈ کے ہیں فیاض اباسی صاحب کو جو ہے وہ پی این ڈی کا جو ہے وہ چارج دیا ہے تو ان ساری چیزوں کو اجازر کرنے کے لیے پھر مسئلہ کشمیر کے عوض جو قدر امران خان نے جاندار جو ادا کیا یونائٹڈ نیشن میں اس حوالے سے ان سارے چیزوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمیں سارے کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ مستقبل قریب میں آج کا میرا دورہ کوئی الیکشن کا دورہ نہیں ہے پارلیمانی بورڈ بنا ہے اس میں ابھی اضافہ اور بڑھوتی کٹھوتی یہ ہوتی رہے گی جو فائنل جو ہے پارلیمانی بورڈ بنے گا ہے فائنل جو طریقہ کار الیکشن کا ہوگا کیونکہ یہ الیکشن بہت سے بعد ہو رہے ہیں اس لئے ابھی تک کسی جماعت کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے سسٹم کیا بناتا ہے کیا نہیں کرتا لیکن میں نے ایک جو اپنے 23 سوچی ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ 29 کے بعد ببارہ ہم نے نکلنا ہے تھوڑا سا یہ لوگوں کا اسو کا بزرگردی ختم ہو میری یہ کوشش ہے کہ ہر یونین کونسل کی ایک امنے کمیٹی بنا کریں آپ یہاں پر مکنیٹ والے بھی موجود ہیں گوناباد والے بھی موجود ہیں آپ لوگ مشاورت کر کے ان سہبل رائے لوگوں کی کمیٹی بنا کے میرے والے کریں اور ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چیز ہے کہ جو الیکشن لڑنے کا خواہش ہو ان اس بشاورتی کمیٹی کے ساتھ ہم بشاورت کریں گے اور اسی طرح لوگوں کے پاس بھی جائیں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ کون سا میدوار ان کی یونین کونسل کے لیے بہتر ہے کون الیکشن جید یہ سکتا ہے کون الیکشن جید کے لوگوں کی سہیدرہ خدمت کر سکتا ہے لوگوں کی سہیدرہ نمائنی کر سکتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ میرٹ کے اوپر انشاءاللہ جو ہم ٹکٹوں کا فیصلہ دیں گے ٹکٹوں کے فیصلے تک میں نے پہلی بھی کہا تھا ہر بندر کو گوڑے جڑانے کا حاصل ہے ٹکٹوں کے فیصلے کرنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے اگر کوئی ہمارے ظاہری بات ہے دو تین چار امیلوار ہوں گے ایک کو ملے کا دو تین نراز نہیں ہوں گے ان کو بھی راضی کریں گے اور انشاءاللہ بلکہ ایک یان ہوکے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدر سے الیکشن جو ہوتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر ہمیں اس وقت پی ٹی آئی کو بار سے کوئی نقصان نہیں ہے کوئی بھی اگر نقصان ہوگا تو ہمیں اندر سے ہوگا اس لیے ہمیں سب کو متحد ہوکے یہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ لگنا ہے ہماری یہاں پہ کوئی ذات نہیں ہے کوئی برادری نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے ہم پاکستان تاریخ میں اپنے آپ کو یہ رینما کہنتے ہیں رینما وہ ویسے لفظ شروع ہو گیا رینما یہاں پہ ایک ہی آئے تھا قیدہ عظم احمد علی جنال باقی ہم سارے جو یہاں وہ کارکون ہیں تو اس لیے میری یہ گزارت ہے کہ یہ جو لسٹ بن گئی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ یہ راجہ جنید صاحب یہاں پر مجود ہے ارشاد صاحب یہاں پر مجود ہے جعوید صاحب ہے یہ چار پائنگ بندوں کی کمیٹی ہے یہ اس کے مطابق گاڑیاں جو ہے وہ پوری کریں گے اور پھر یہ ہوگا کہ اس ہر گاڑی کا ایک بندہ آپ انچارج مقرد کریں گے واپسی پہ جو بندہ جو اس گاڑی کا انچارج ہوگا یہ لسٹ ارشاد صاحب جنید صاحب آپ کے پاس موجود ہونی چاہی ہے بلکہ یہ جعوید صاحب کو بھی اس کمیٹی کا ممبر بناتے ہیں یہ بھی کیونکہ اس معاملات میں لکھنے پڑھنے کے اصحاب کتاب کے معاملات میں یہ بھی ٹھیک ہے واپسی پہ ہمارے جس ذمہ دار بندے کی ذمہ گاڑی لگے گی جب تک اس کے دسکت اس کے اوپر موجود نہیں ہوں گے تو اس کو پیسے آمل کریں گے کرایاں جو ہے وہ نہیں دیں گے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگوں کو جلسے کے بعد گاڑیوں والے جو ہیں معاملات آ جاتے ہیں اس لیے جب تک واپسی کی وصولی نہیں ملے گی تو وہ معاملات جو ہے وہ نہیں چلے گا باقی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنا جس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی ہے موٹسیکل ہے اگر وہ اپنے شعب سے گاڑی لینا چاہتا ہے تو وہ اس کی مہربانی ہے اس کے لیے بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں اسی کے ساتھ باقی یہ چھوٹی مڈی باتیں ہیں کہ ہم پر پارسک اسکول کے حوالے سے بات آئی ہے انشاءاللہ اس کو بھی کوشش کریں گے اس کیوں بھی آپ کے ریلیشن میں بس کہہ دیا نا کہہ دیا آپ کو میں نے کہہ دیا نا کسی نہ ہمارے دروا دے کرا لے کرو تو نہ اعلان کرا لے کرو میں نے کہہ دیا نا کوشش کریں گے یا انسان کوشش کرتا تو اللہ تعالی کی مدد شامل ہو جاتا ہے تو جب بندہ کہتا کہ میں یہ کروں گا تو پھر اللہ تعالی کے بندہ چیلنج کا چھٹ چھوٹا اس معاملے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتا ہے یہ آپ انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں یہ چار پائیں دن میں ہمارا پیکچج آکے تھرو ہو جائے کوششلات بہت ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو یہ تھرو ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ پورے ازاد کشمیر میں اور سپیشلی آپ کے حلقے میں جو ہے وہ تعلیمی والے سے جو محلومی ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی آپ دور کرنے میں کوشش کریں دیکھیں میں نے ایمتی کسر صاحب کو اس نے بھی فون کیا ہے ایسے چھو صاحب کو میں فون کیا ہے جو تو چالو روڈ ہے وہ روڈ تو ہی نہیں بانگ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ میں ابھی دوبارہ یہاں سے بیٹھ کے فون کروں گا کہ جو روڈ پہلے جس میں سرکار کا پیسہ خرچ ہو گیا ہے وہ اب کسی کی زمین نہیں رہی وہ برستے میں آگیا اس کے اوپر روڈ چرے البتہ وہاں پہ کیونکہ جب آپ نے مشین روڈ کرنی ہے میری کال بھی یہ سچو صاحب نے کہا کہ یہ مشین جب روڈ کرتے ہیں تو کٹنگ کرنے کو اٹھتی ہے مالک زمین نہیں دیتے اس کے اوپر مارا ان کے ساتھ کوئی جگہ نہیں ہے اس کے پر تو گاؤں کا جرگہ کرنا پڑے گا کہ وہ اگر زمین سڑک چوڑی کرنی ہے جہاں روڈ دے گا تو کٹائی ہو گی لیکن جو چالو روڈ ہے جو کٹی روڈ ہے جس میں سرکار کا پیسہ خرچ ہو گیا ہے وہ اچھا لدہ اللہ پاننا 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 پانا ہے سڑی ہے سڑی ہے سڑی ہے سڑی ہے سڑی ہے سڑی صاحب نے گئے تھے ہڈا کیلومی روڈ آپ نے زمین ہی مارے وہ روڈ میں گھنیا ہے آپ میری پاس میں بات یہ ہے اس جن میں جگہاں بات چگڑیا ہے اس کو چھوڑ گئے اگر مشین آگے نہیں جاتی تو اپرانے دور میں گھنٹی بیلچیوں سے بھی روڈ نکالتے ہیں اگر روڈ چھوڑی کر کے نو اگر رکی ہے ابھی نکل جاسی نا گرام ہیں چگڑے زمین ہیں اندر لگے رہے اندر مگجل سند انشاءاللہ ذہر عبادت سے میں آپ کی جو چالو روڈ ہے وہ چالو کراس ٹھیک ہے جس کی زمین ہے وہ ذہر عبادت آپ کی زمین ہے آپ اگر کرتے ہیں کہ نہیں ساڑا گزار نہیں تو میں نہیں گزار سا ٹھیک ہے میں نے کہا کچھ راجہ برادری کی لوگوں کی زمینہ ہری ہے کچھ چودری برادری کی لوگوں کی زمینہ ہری ہے ٹھیک ہے میرے پاس کل وہ لوگ آئے تھے میں نے انہیں یہی کہا میں نے کہا جی پہلے آپ لوگوں نے زمین اوپر آگاڑ ہوئی ہماری حل سے میں کہا ٹھارہ شاہد زمین شاہد پہلے اوپر کھڑنے آستے نال سے انگل کھڑنے آستے نال ہو اس حصہ میں نے انہیں یہی کہا کہ اس معاملے کو آپ وہ گھاؤں میں دیکھیں میں آپ کو سڑک کے پیسے دے سکتا ہوں میں آپ کا سکول کی بیڈنگ دے سکتا ہوں میں نے دونوں چیزیں دے دی یہ آپ گھاؤں میں میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جو سرکاری معاملات ہیں اس کو سرکاری معاملات کے صحیح پتا کریں لیکن اس کو جو ہے آپ لوگ گھاؤں کے ڈیول کے پر بیٹھ کے بھی کوشش ضدگا کریں میری کیونکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلے میں میری تمام مہمدردیاں میری تمام سفارش آپ کے ساتھ وہ انشاءاللہ آپ کو کمی میری طرح سے دیا ہے وہ محسوس نہیں ہوگی میں اسی کے ساتھ اجاز چاہوں گا واقعا کنم دیزار بیا نہ ис прокرکتا پیدا خوب شروع